ابراہیم حیدری کے جیٹے پر بہت سے لوگ ماہی گیری کرتے ہیں جن میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل ہیں آئے روز بلتے ہوئے ماہولیاتی علودگی کی وجہ سے یہاں پر پانی کا رنگ گہرہ سبز ہو چکا ہے اور یہاں پر ہر طرف بدبو پیلی ہوئی ہے اس وقت میں ریڈی گوٹ کے ہپازیتی دیوار پر کڑا ہوں اور میرے سامنے کشتی میں ایک آٹھ سالہ لڑکا جس کی کالی آنکھیں گنگریالے بال ہیں اور ہاتھ میں مچھلیوں سے بری ہوئی ایک ٹوکری لیے میرے طرف بال رہا ہے میرا نام ہے زائد علم دو کلو ہوگا وہ بیچ کے سو روپیہ ملے گا پھر ہسی روپیہ ستر روپیہ میں لیتا ہوں دس بیس روپیہ پچنا تو چاہے جو بچے فشنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں ان کے بارے میں جب ہم نے فاکستان فشر فورم کے پریزیڈنٹ عبدالمجید مٹانی سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کراچی کا جتنا بھی کیمیکل آمیس پانی ہے وہ جہاں چھوڑا جاتا جس پہ کنارے میں جہاں پہ گریب لوگ فشنگ کرتے ہیں ان کا ذریعہ معاش ختم ہو رہا ہے وہاں پہ مچھلیاں جو ہے نہ پید ہوتی جا رہی ہیں والدین مجبور ہیں کہ اپنے بچوں کو فشنگ بسات لیتے ہیں یہ بچے پڑھ لکھ جائیں تو یہ خود سمجھ جائیں گے کہ ہمارے ماحول کو کتنا نقصان ہو رہا ہے عبد الرزاق پیکٹ ریڈیو ابراہیم حیدری کراچی